ملک جی امید کرنے سے سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو آئی دوستو تھا کو ایک نموی تے انوکی تے ایک عجیب و غریب چیز دکھائیسا ایک چیز دکھائیسا تو صاحب پریشان ہو سو تاوتھو کو دکھائنے ہیں پہلے خان صاحب کو ایسا پوچھتے بھی ایک چیز ہے پہلے خان صاحب کو پوچھتے ہیں شاہد ہے اس نے کو پوچھتے ہیں کیوں میں ڈھاک کے رکھے ہیں کہ نے کیا خوراک ہو دیئے کیا کرے ہیں خان صاحب نے موزبانی پوچھتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب خان صاحب نمتا کو اس کے ساتھ کل کرو سعیے موٹی لے لے مکھی لڑے گئے خان صاحب نے آیا کہ مکھی وہ ٹوپی سیرتے گھنے کے لئے کہ وہ مکھی لڑنا پہو گئے خان صاحب کیا حال چاہتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی خان صاحب مجھے یہ بتاؤ یہ ماکھی کیس طرح پکڑتے ہو کیس طرح اس کو ڈھامتے ہو یہ مکمل پروسیجر بتاؤ میرے آڈینس کو میرے دوستوں کو میرے ویوروں کو آپ کے بھی دوست ہیں آپ کے بھی ویور ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو بھائی باتیں یہ جو مکھی ہے نا خان جی یہ بھاروالا ہے ٹھیک ہے یہ دروالا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جیسے یہ نوے ہو جاتا ہے نا بچے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ درختوں میں بیڑھ جاتا ہے پھر ہم ڈبا لے کے دوبارہ اس کو بیٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے مکھی بھائر والا یہ دروالا نہیں ہے اچھا یہ جن کے پہاڑی مکھی جو جاتا ہے وہ نہیں ہے یہ اور ہے اچھا یہ درمین مکھی ہے نا چھوٹا ہے نا بڑا یہ اسٹریلیا کا برازیل اس ممالک اچھا برازیل اسٹریلیا ممتلا بہتا ہے آئے پڑی ممالک وہ چیز آئے ممالک یہ سارے پاکستانی لوکل کا نی ہے اچھا یہ بھائی ممالک اچھا یہ بھائی ممالک پھر یہ پھر کس طرح ہو اس کس طرح لے آتے ہو بچے کس طرح نکالتے ہو یہ بچوں کا ہم دبی کا اندر سارا پنشن دکھاتا ہے اس کو سٹیپ کریں اچھا میں بیور توہاکونا بچے جڑے اندر ہو بیہر سنے نا خان صاحب رونی آنکھے ہیں شکریہ خان صاحب سارے ڈبے ڈبے پہن تھے تقریباً کافی شہ دیتے ہیں کوئی جن کے مکمل وڈا سیز کی پہن کوئی بچین خان صاحب ساکو دیخیسن کے بھی اکیمے پہن تھے اکیمے پہن تھے اکیمے راندھے ہیں ایک ڈبہ کھلے نہ پہے دیکھو ویور دیکھو اس کو باندھ کر دو باندھ کر دو باندھ کر دو باس یہ مجھے لڑ بینا جائے لڑتا تھا ہے اچھا ایک اور ڈبہ دکھا دو مجھے جو تمہیں لڑے نہ پہنے ہوئی 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 اس کو چھوڑی نہ کچھ نہ کروں اسے نہیں ویور میں کو مکھے لڑ دیاں کوشش تندن لے کر خان صاحب آدی کو چیڑ نہ کشید کچھیں آکسن یہ اور ڈبہ دکھا رہے ہوئی ہوئی خان صاحب یہ لڑنا جائے مجھے لڑے گا سارے اچھا سارے لڑے گا ہاں ابھی جو بھی ڈبہ بدماش ہیں سارے سارے بدماش بھائے کوئی مجھے ایسا ڈبہ رہو جس میں وہ نہ ہو لڑنے والا نہ ہو لڑتے ہیں سارے سارے لڑتے ہیں میں ابھی چیک کرتا ہوں چیک کرو جو لڑنے والا نہ ہو سارے لڑنے والا نہ ہو خان صاحب اس کا پھر ارکوالا کی طرح کرتے ہو یا کوئی اٹھا کے لے جائے یا آپ مطلب سکوٹے کی طرح کرتے ہو نہیں اس کو کوئی بیات نہیں لگاتا ہے نہ کوئی اٹھاتا ہے اچھا چلو یہ تھوڑا شریف لگتا ہے اچھا یہ شریف لگتا ہے تھوڑا شریف لگتا ہے چلو یہ دکھا دو علو نازم بھائی ویوری دیکھو ادھا پہ اے ماں کی تھوڑا شریف ہے اے تک لڑسی نہ اے تو دکھا آپ نے بندیا کو دیکھو ویوری یہ دیکھو یہ ڈبے دیوے چھپاندھ کیتا ہوئے ڈبے دھکان کھلوالتے ہیں اے دیکھو اے حالے کے وہ مانا بھی بڑھائی پیوے تو کونی خینا پیوز اے دیکھو اے تھوڑے بس ایک نمی عجیب و غریب چیز ہو سی ہے اے دیکھو سارے پہن تھے بھائیوں یا اکھنے نال ایک سکول کھڑے تیا ایک ویران جگہ دیوے چھوڑا برون سڈین ہے اے جگہ دیوے چھوڑا تکریبا نہ کوئی میرے دیکھن تھا مطابع کوئی سو دیلاک بھاگ زیادہ بھلکے ہو سی سو دوسو ڈبا پیا ہو سی ٹھیک ہے میرے بھائی جی خان صاحب اچھا یہ اس طرح کھول رہا ہے اچھا یہ اس طرح واو اچھا یہ پھر آگے بیچتے ہو سیل کرتے ہو باہر یہ پشاور میں اس کا سپلائی ہوتا ہے پشاور سے بہر جاتا ہے تھوڑا ہونچا بولو پشاور سے بہر ملک جاتا ہے اچھا پشاور سے بہر جاتا ہے ادھر سے دکھاؤں ادھر سے دکھاؤں واو یہ بچے ہیں اچھا یہ بچے ہیں یہ اوپر شہد ڈال رہا ہے یہ اندر بچے ہیں اچھا یہ اب کچھ نہیں کہتا یہ نہیں ہم تو اس کا کاریگار ہے نا ہاں کاریگار ہے بلکھو واو واو کمال ویور دیکھو یار میرے واسد ایک نوی چیز ہے میں زندگی پہلی دیفہ دیتا تھا یہاں ڈبیش شہد علی جید ایک ایسا عام زبان اچھا گنوں کے پالتو شہد بھی ہے مطلب جڑے پالتو چیز کرنے میں تساں یہ پالتو ہے ہاں یہ پالتو ہے اچھا یہ ایک ڈبے میں کتنے خانے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چیز اچھا دستہ خانے آجاتے ہیں واو خان صاحب کیا کمال ہے اچھا یہ نیو ڈب ہے یہ کیا کر رہے ہیں خانہ یہ یہ نیو دے رہا ہے یہ نیو فریم بنا رہا ہے اچھا نیو فریم بنائے گا اب یہ بچہ اب دھوڑا گروت کرے گا بڑا ہوگا پھر وہ یہ بچے دینے کا موسم ہے اچھا اچھا ویوروہ دے پہنے کے ہون ایسا ہیک فریم اندھے نمہ پاتے سے کہ ہون اے نا اندھے بچے کڈنڈا موسم ہے اس واسطے نا یہ تاں واسطے بھی اپارتا ہے آبی شہد ہون زیادہ تھی نا اندھے بیچ واو با خان صاحب بڑی مہربانی شکریہ با خان صاحب بڑی مہربانی شکریہ اچھا میں انشاءاللہ پھر بھی ہوں گا جب مکمل یہ آپ نا کرتے ہوں نا بھول چھولا ابھی تو یہ نا خان صاحب کہتا ہے آپ کو میں نے نا کہ کہتے ہیں ابھی جھلکیاں دکھائی ہیں کسی دن ٹیم نکال کے آؤ اس ٹیم آپ کو میں مکمل ان کا وہ کروں گا دیکھو مارکہ دوستو ایڈو نال کھیتن نال ایڈو ٹیبین تاکوری خان صاحب یہاں ہیں یعنی کہ ٹیل ہیں ٹیل ہیں این سیر تو خان صاحب ہوندہ یعنی کہ ایک او آگ ہنو کے انہانی اپنا فارم جہاں مچ یعنی کہ اے شاید فارم جہاں بڑھایا ہوئے انہیں تقریبا خان صاحب کتنے ڈبے پہ ہیں اسے نے یہ ہے ہمارا تقریبا چو سب جگہ لگا ہوا ہے ہمارا ہے اچھا وہ دے پہن صرف اے جگہ دے کیانی والکے ساڈے تقریبا ساتو آٹھ اڈین ہے ایک اڈے تکمت کام ڈوتو ترائیسو پیٹی پہی ہے جی خان صاحب اب تو کیا کہہ رہے تھے یہ ابھی کہتے ہیں میرا شادہ ہو جائے بات کیا کہتے ہیں میرا شادی ہو جائے یہ کہتے ہیں آٹھ نو سال سے میں کام کروں میرا شادی ہوتا ہی نہیں شادی کیوں نہیں ہوتا پیسہ نہیں بنتا انشاءاللہ رنگ لائے گا اس کا ریٹ بڑھایا گا اللہ پاک شادی ہو جائے روپے شادی میں لگا پتھانا یار ترہیس لاک کی رسی مل دیا گیا خان ادھے میرا ترہیس لاک شادی لگتے ہیں خان ادھے میرا ترہیس لاک شادی لگتے ہیں پتن میں کتھوں اڑا میں سچنا رہا ہے براہ دن تو اے سوچ ترہیس لاک اسی کتھوں تہا ترہیس شادی تھی خان صاحب بہت اچھا لگا ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت دے آمین آمین ٹھیک ہے ہماری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں بہت اچھا لگا یہ بہت اچھا آپ نے بسنس کیا ہوا اور مجھے تو انٹرسٹرنگ لگا یار یقین من ہو گئے میرے ویور ہمارے تھوا کو بھی انٹرسٹرنگ لگا امید کرنے ساکھا تھوا کو ساری ویڈیو اچھی لگی ہو سی لائک کومنٹ کرنا نہ بھولا تو خان صاحب ایک سفارش کر دو میری میرے چینل میرے عوام نوہ کو میرے چینل کو سبکرائب کرنے سبکرائب کرو اور لازمی کرو خان صاحب دے بیو میرے چینل کو میرے چینل کو لیب کرو پالو کرو سبکرائب کرو یہ خان کا مکی دیکھ خان صاحب کتاب دے کے بس دعا کرو اللہ پاک خان کا بھی شادی بنائے گا وہ کہتا ہے دعا کرو اس کو سبکرائب کرو اور میرے حق میں دعا کرو اللہ پاک میرا بھی شادی کرے خان صاحب میرے ویور آپ کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ شادی ہو جائے جلدی آپ کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے چلو شکریہ جناب اتھائی کرنے ویڈیو دا اینڈ ہے یہ ہمارا بھائی ہے بڑا ہم اس کے شادی کر رہے ہیں جس کا میں آٹھ نو سال ہوگے پیسہ نہیں بنتا ہے ہم خود سب مزدور لوگ ہیں ہمارے کو تنخواہی توڑا دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے جتنا ہے کہ ہمارا گھر کا سرکڑ چلتا ہے اور زیادہ پیسے ہمیں شادی کا ضرورتیں وہ بنتے ہی نہیں ابھی بھائی کہتا ہے میرا شادی کر رہا ہوں ابھی شادی کہاں سے کریں تو بچارے کو کر رہا ہوں نہ شادی سردیاں سردیاں ایسے ہی جا رہی ہیں سردیاں گزار گئے اور شادی ماکھی کے ساتھ کیسے گزارے گریب بندہ یہ میرا بھائی یار تو خان اس کا بڑا بھائی ہے کوئی رحم کا رہی ہے میں بھی سفارش کر رہا ہوں خان ہے انشاءاللہ شادی کرے گا یہ خان ہے انشاءاللہ آپ بھی میرے ویوروں سے ریکویسٹ کر دیں میرے چینل کو سبکرائب کرو اور اس کو سپورٹ کرو کہو ان کو سپورٹ بھی کرو بھائی کو اور سسکرائب بھی کرو انشاءاللہ اے ویڈیو پسند آیا زیادہ لیک میں آگیا زیادہ شیئر ہو گیا تو انشاءاللہ اور بھی ویڈیو اگلے بار بنا کے دیں گے اچھے والا انشاءاللہ اے ویڈیو پسند کرنا خان صاحب پہنجے سمکڑے پچھا کہنے کے اندھی خواد خوراک سا کیا رہنے ہیں خان صاحب اندھی کئی چیز دلانی کو خوراک لینے کئی چیز دلانی کو خوراک لینے کئی چیز دلانی کو مکمل لینے میں ایک مکمل صاحب چھوٹا بچے دلان کے اند تاکیم خوراک سٹیپ پوندن کیا اندھا خان صاحب کتاب اندھا بھائی جب پول وغیرہ پول نہ ہوگا ابھی سروں کا موسم ہے ابھی اس کو کسی چیز کا ضرورت نہیں اپنا خوراک پورا کرتا ہے اب جب پول وغیرہ نہ ہو موسم گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو جس وقت شید نہیں بنتا ہے پھر ہم بزار سے یا سٹو سے چینی لیتا ہے اس کو شربت بناتا ہے اچھا وہی پیلاتا ہے اچھا چلو بزار سے چینی لیتا ہے بزار سے چینی لیتا ہے شربت بناتا ہے پھر ہالتا سروں موسم ہیں پتھے چھٹے ہیں لوگوں کو دوام کرتے ہیں لیکن انہیں پوچھتے ہیں انہیں پوچھتے ہیں انہیں پوچھتے ہیں جب ادر ہم دوسرے جگے شفٹ کرتے ہیں اچھا کہاں بھی لے جائے پہلا دن اس کو بند کرتے ہیں اور اس ٹیم کھول دیتا ہے جب ہم گاڑی سے اس کو اتار لیتا ہے اور بس آزاد ہی رہتا ہے نہیں یہ تو آپ ڈبے میں پیک ہے اگر آپ ڈبے میں پیک ہو گئے دن ٹیم اس کو چڑھو گئے آپ نے آپ نکل جائے گا یہ ادھر دیکھو ابھی بھی خود آتا ہے ایک منہ میں دکھاتا ہوں اگر آپ کو چڑھو گیا آپ نے پھر گیٹ کھڑے میں دیکھو اپنی مرزیل آن دے باہر ہوں چار رہاں دے یعنی کہ والا آج تھا آکے وہ تھی انڈر تھی کیونکہ یہ پالتو مکھی پالتو مکھی ہے اس واسطے خان صاحب آدھے پہنے کے کوئی ٹینشن کیا نہیں نہ کوئی اٹھاتا ہے نہ کوئی اٹھاتا ہے نہ کوئی اٹھاتا ہے کیونکہ چیزی اسی ہے